اسلام علیکم رمضان مبارک رمضان کی دوسری سہری آپ سب کو مبارک ہو یہاں میں تھرڈ ولوگ آج دو بج رہے ہیں منحہ آج سوئی نہیں ہے کیونکہ آج بہت لیٹ اٹھی تھی میں تقریباً ایک بجے واپ کر کے فری ہوئی تھی ابھی مولوی صاحب بول رہے ہیں بہت سکون آرہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے روزوں میں رمضان کے منت میں اس ٹائن پر باہر بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے ان کو سننا بہت اچھا لگتا ہے ایک روح تازہ ہو جاتی ہے انسان کی ویسے تو پورا سال ہمارے اوپر جو ہے نہ پتہ نہیں کیا سوار ہوتا ہے خیر میں شیطان کو الزام نہیں دوں گی کیونکہ ہم لوگ خود ہی گناہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں ابھی سٹارٹ اپ ہے ابھی سہری کی تیاری ہو رہی ہے اور ابھی مجھے آٹا گمنا ہے اور پھر آگے روٹی وغیرہ بنانی ہے ابھی ٹائم ہے تقریباً پونے دو ہو رہے ہیں ابھی ابھی ادیل کو کامرمن بنائیں گے ابھی تک کھیل رہا ہے پب جی اندر بیٹھ کے پب جی کھیل رہا ہے پب جی کھیل رہا ہے اور رمضان میں بھی اس لڑکے کو سکون نہیں ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ کچن میں میری ساتھ آئے اور وہ ویڈیو بنائے گا تاکہ آپ لوگ سے زیادہ باتیں شاتے ہو جائیں گی اور منہ آپ کا کل کا روزہ کیسا گزرا؟ بڑا مشکل اچھا جی کل کا منہ کا روزہ بڑا مشکل گزرا کیوں؟ کیوں؟ بھوک بہت لگی اچھا آج آپ نے افطار میں کیا کھانا ہے؟ سارف سارف مطلب اپنی کوئی فیوریٹ چیز بتا روزہ روٹی کھانی ہے سموسہ کھانی ہے کیا کھانی ہے؟ روزہ نہیں رکھا لیکن منہ کو سموسہ یعنی ہے اور ابھی آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو مزا آ رہا ہے ہمارا رمضان دیکھنے کا میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اونگیاں پونگیاں نہ دکھاؤں میں وہ ہی دکھاؤں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ as a family connect رہیں اور اسی طرح کر آپ لوگ محبت کر تیرے پیار کر تیرے تو انشاءاللہ I try my best کہ ایت کے بعد بھی میں vlogging سٹارٹ رکھوں گی چلیں ہم یہ اندر اٹھا گونے یہ میری نکلیں اتارنے پر لگا ہوا ہے اور اس کو جو بھی کام میں نے کرنا ہوتا اس نے وہی کرنا ہوتا اب تم یہ کیا لکھ رہے ہو یہ ٹک ٹک کی ویڈیو کے لئے لکھ رہا ہے اور اچھا جی آپ سب نے اس کا چینل سبسکرائب کر لینا ہے پانڈا ٹی وی اور ٹک ٹک ایڈی نیم بتائیں بنا مجھے کچھ بول گیا تو ایسے لوگوں کا کام یہ آپ دیکھیں یہ میرا ٹیبل ہے اس کا نہیں ہے اور یہ میرا کلندر آپ سامنے رکھ کے موٹیویشنل کارڈ ہے موٹیویشنل کارڈ ہے یہ میں نے انسٹا کے ایک پیچ سے لیا تھا مجھے بھی آدمی ہاں ان سے نہیں لیا تھا کسی اور سے لیا تھا تو یہ ہے بالچے اس طرح کی موٹیویشنل جو ہے اوکر لکھے ہوتے ہیں میں ڈیلی اس کو چینج کرتی ہوں اور یہ کلندر ہے یہ بھی ایک ڈائری کے ساتھ ہی میں لیا تھا مجھے بھی آدمی ہیں آپ میری help کریں گے کچھن میں آج کیمرا میں نہیں کریں گے آٹا گوندنا ہے آٹا گوندنا ہے ہی دائریز نے کال کی پھینک دیا اور یہ کٹن پڑھا ہویا ہے جس کو میں بھی پھینک ہوں آج مجھے بہت خوشی ہوگی آج ہم نے سہری بھی ہم نے نئے پاکستان میں کی اور افتاری بھی نئے پاکستان میں کی کچھ لوگوں کے ارمان بڑے ٹوٹے ہیں یہ وہ سوچ رہے تھے کہ سہری نئے پاکستان میں ہوگی اور افتاری ہمیں پرانے پاکستان میں کریں گے نہیں نہیں آپ کو سکت افتاری بھی ہوتھو سہری بھی نئے پاکستان میں گے سارا کچھ ہوں اے انشاءاللہ جو ہوں اس کے بارے ٹانچن نہیں گے آج مارے ساتھ یہ عدیل ہے عدیل ملک آج ہم نے اکا چونل ہے پانٹ رلے گا اس کو سبسکرائٹ سے ان کی تینک کے ساتھ آج ہم نے یہ ہے میری پبلیسٹی ہوری کے بیستی ہوری ہے براہ پرینک فالے پبلیسٹی اسی طرح ہونے اور یہ ساتھ منہ باجی کشنز کا حال کیا کرتی ہے بس اس نے کہیں بھی بیٹھ کے نا پر ٹیچر بن جانا ہوتا ہے اور بس اس نے اس طرح بکھیر دینا ہوتا ہے میں نے گوند لیا ہے ٹھیک ہے وہ دین چلا گیا ہے وہ اپنے کام میں لے یہ ڈائننگ ساف کروں گی اور پھر میں روٹی بناوں گی ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی دو پچکے تیس منٹ ابھی ٹائم ہو گیا ہے روٹی بنانے کا پہلے میں یہ کر لوں چہارٹ مسالہ اندر اپکو اچھا میں چائے میں اپنے کافی پیوں اگر میں چائے پیوں کو پیوں تو میں یہ ڈالتی ہوں ادر وائز میں کچھ بھی نہیں لیتی گرین ٹیو گیا رہا لیکن ویسے میں یہ ڈالتی ہوں آج کل جب میں ڈائیت پر نہیں بھی ہوتی تب بھی میں ویسے یہ ڈالتی ہوں میری ایک روٹین ہے کہ میں یہ ڈالتی ہوں ہم ٹی بنانے لگی ہیں اور مانہ میری help کریں دوا دو جاتے ہیں ہرا آپ کو کرتے ہیں آپ کو کرتے ہیں ہرا آپ نے اسے کے لئے آپ نے اسے کے لئے موسیقی 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 ملتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں انڈا پھینکی ہے لیکن ہمیں شہر سالسچ پر ہمیں سلندر ہی مجھتے ہیں ایسے کی کیا سلندر ہے ایسے کی کیا سلندر ہیں دہی بھی نکال دیا ہے اب میں شامی فرائی کرنے لگی ہوں شامی کے لئے میں نے انڈا پھینکی ہے یہاں پر اوائل گرم ہو رہا ہے اوائل پر تیز اوائل پر فروزن شامی نہیں پکاتے ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جاتی ہے اس میری سہری بن چکی ہے کسی بھی اس طرح کی فروزن شامی ہونا تو اس کو پہلے نکال کے فیضر سے رکھتی ہے ایسے کی میں نے 5 پھائی کرنے ہیں پہنے یہ بھی کارے کھائیں کہ نہ کھائیں کسی بھی کھائیں کہ میں نے کھائیں کہ میں نے کھائیں چھے کر دیتی ہوں بات میں نے مسئلہ نہ ہوگا اس نے آنچ پہ پکا رہی ہوں ان کو تک ہی اندر تک پک جائیں فروزن کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پکتا نہیں ہے اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ پکا دو تازی شامی دو منٹ میں بن جاتی ہے لیکن فروزن ہوئی ہوئی شامی سائے پانچ منٹ لے دیتی ہے کیا کہ آنچا ہاں جی منہ جو سٹارٹ کرو جہیں کے ساتھ شامی کا بیٹ کاری ہے ہاں نا منہ کے اندر ایکٹر آجاتا ہے ویڈیو کیمرا دیکھ حالہ کو بھی اٹھا لیتا ہے میری حالہ جی کیا آپ کی حالہ جی ہاں میرا جب نہیں اچھا شکریہ آدھا آلیا موسیقی 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 یہ بڑی پیاری ہی خوبصورت سبھا موسیقی اب یہ بچھ رہے ہیں اپنے بچھ رہے ہیں تو آپ کو فلاورز دکھاتے جیسے پیارے ہیں اس موسیق میں فلاورز ہیں یہ تیولپ کی طرح کے تیولپ لیکن یہ تیولپ نہیں ہے بسکلی وہ تو کے دوسری طرح کاتا ہے یہ پنگ روزز ابھی کچھ وائٹ اور پنک کی مکسجر ہے یہ مالی انکل کچھ نیون لگا کر گئے تھے یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کو ایتھنگ موتیا کہتے ہیں تو یہ دکانیں ہیں دکانوں کی دیوار خراب ہیں یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے یہ بڑا ہو گیا ہے یہ بھی مالی انکل لگا گئے تھے چھوٹا سا تو ابھی بڑا ہو گیا تو یہ خوشک اتے کچھ بکھرے میں ہیں کیچی تو یہ جادو کے دروازے سے نکل کرنا ہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کدھر آگئی میں آئی ہوں جی اپنے لانڈری آری تو ابھی میں ہنے سکول جانا ہے سکول کی ٹائنگ ہے وہ ساڑے ساڑ رجے کی ہیں اور اگر سکو جاؤ تو ٹھا نہیں جاتا اور ابھی میرے کپڑے بھی دونے ہیں کیونکہ کل میرا بہتا ہزی دیکھا تو ابھی لانڈری آریہ میں ہوں ابھی باجی میں سپانی جا رہا ہے اور ہم ڈالے گا اس میں ایکسپنف پاور کہ ٹھا کسی میں کپڑے دونے ہوں ابھی میں ڈالی دقائی ٹھا ہے ٹھا موکورا ہرے دہن سوچا جانا ہوں ہرےỏے دہرہے آہ موناںvey ہم سب سے 7 سب سے 10 منٹ میں ڈیار ہو جاتی ہے نہ تو اس نے لنچ کر لے کے جانا رجائے نہ اس نے نشتہ گنکلز کا روزہ ہے لہم دلالہ وہ روزہ رکھتی ہے اس نے اچھے سال پہ سال پہ تکیرے ہیں سولاروزے رکھے تھے اور اس سال خوکسوں کے پورے رکھیں گے تو کیونکہ اس سال تپی تھک اتنی گرمی تو نہیں ہے یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے آپ کو بچوں کو جو ہے تربیہ دینا اور آپ بھی اپنے مچوں کو روزہ رکھویا کریں ہم انگریزوں کے کہنے بھی وہ کر سکتے ہیں تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں نماز میں نے پڑھ لی تھی ابھی قرآن شیف نہیں بڑھا وہ میں ناہا کے پھر پڑھوں گی کیونکہ میں نے دوری تھی تو پہلے کپڑھیں گے پھر انشاءاللہ ستارہ کڑھوں گی میں ناہا کر یا پھر میں سوپر پڑھ گی آج تو ابھی میں جو ہوں ابھی ساتھ بچ رہے ہیں اور ابھی میں یونی فرم بریس کرنے گا منہ کا منہ کا یونی فرم نہ بھی خراب ہوا ہے سارا نیو کلاس میں میں نے ابھی تک یونی فرم اس کا نہیں لیا انشاءاللہ آفٹر اید لوں گی تو بس ایک ہاتھ سے ہیڈیو بن رہی ہے اور ایک ہاتھ سے یونی فرم پریس ہو رہا ہے ہے نا سبرتہ یہ کپڑے ستری ہو گئے ہیں یہ رومال بھی ستری ہو گئے ہیں میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بھی کر لیا جو بھی میں نے ناہا کے بہننے ہیں کیونکہ کپڑے میرے دھول چکے ہیں تو یہ منہ بار جی سوئی ہوئی ہے میرو ابھی جاگ رہی ہے میں بس کپڑے سکھنے ڈالوے ہیں باقی میرے کپڑے آلماسٹ دھول چکے ہیں اے میکنان میکنم 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 منہ منہ باب تو کرا خوش موجود وہ میں سمیت لیتوں keer�� دو خوش موجود خوش موجود قرار سکوائے مرہوزہ مزید لگنے بلا کے آپ کو گسہ کچھا ہاں بدا پچھا سکوائے اسے نمائے سے اس بچی کا یونی پاس اگر اسے بائیر سے یونی پاس پہنے اسے بائیر سے اگلال یونی فارم اگر اس کو اگر پہنے چلا میں اس کو تھوڑا سکوائے ایک عدد بچہ هاں ہمارے گار میں جس کا نام ہے ٹونی اور ٹونی جویں اور پھر کول چلے گی میرو کو چھوڑ کے آپ کو نینے کے گئے آپ نے اسکول جانا ہے میرے کپڑے بائے بائے کارتو کپڑے ابھی سوک رہے ہیں ابھی مجھے بہت سکنیند آرہی ہے ابھی آٹھ بچھوکے ہم انہاں سکول جا چکی ہے میرو اس کو دیکھے چیف رہی ہے اور وہ کتنے عراان سے کپڑوں کے سائے میں بلی بیٹھی ہوئی ہے آلو اس کو کچھ نظر آگیا مجھو چھناب میں سوکر اٹھ گئی ہوں اور ابھی میں نے یہ سارے کپڑے سمیٹ رہے ہیں کچھ منزا باہر سوطار کے لئے آئی تھی تین کیوں منزا اور اب چلتے ہیں کہ چلتے ہیں میں اچھکی ہوں میں اچھا لیٹی اٹھی تھی کیونکہ صبح سوئی گیا ابھی میرے کلے میں بہت درد اور ابھی میں کیا کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہیں بونلے چکن فریچ سے نکال کے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اور یہ میں نے بھائی ہے آج میں نے ہاں کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو میں نے کہا کچھ ایسا بناتی ہوں جو اس کے لئے ہیلی بھی ہو اور فل فل بھی ہو جائے تو یہ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو میں کیا بنا رہی ہوں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں ابھی بھوائل ہو جائے تو پھر آگے کریں کیونکہ کل بھی کسی نے دینر نہیں تو جی ابھی میں صالان بھی بنانا ہے کیونکہ کل بھی جو تھنا پر کوڑ Brans сем کے بنا لیے تھے تو صبح بہت بھوگ نہیں لگی کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ہی سین ہے کہ کھاؤ تو بس فنش ان کے ایک ہی ٹائم سارے پیٹ پھر کے کھا پھر آیا ابھی میں بس سالان ہوں گی بس ایسے بھی بھائیت پھوچ جو ہوتا ہے لیے حالتی بہت پر بھی بہت اسشو کریئے کرتے ہیں تو میں دوسری سائی پہ جو جولے کا حصہ ہے اس پر چکن کا سالن بناؤں گی میں نے ہاں کو چکن بہت پسند ہے آلو چکن تو اس کا سالن بنائیں گے تاکہ سیری میں بھی چل جائے کیونکہ سیری میں بھی دو تین سرندے کھا رہے ہیں آج شاہبے بھی کھائی دی کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں سالن بناؤں تو ابھی یہ رول کے لیے میں نے چکن بول کرنے رکھا ہے رول کے سیرے میں بناؤں گی مجھے یہ بھی سالن کیلئے میں نے پین رکھ دیا بہت اللہ چل جانت ہے یہوں میں کام دنگ ہوں جو معاقی ملکم کھڑھا ہے جمعیونیز ملکم کھڑھا ہے باری دو چمچ ملکم کھڑ گیا کم ملکم کھڑ گیا کھڑ گیا چاہے گا ملکم کھڑ گیا پھر آئے سے ہمیں گیا ملکم کھڑ گیا یہ ہم اس کے اندر کھل کریں گے اور اسے پھائے کریں گے میں برЕН کو کیاتے لگوں گے اسے جب تک آخر ہے یہ مثالہ ہمیں بنا رہے ہیں اور یہ لوگ آتی رکھ دیر ہے اب یہ پھائے ہو جائے جی کناکتے ہیں اس کے اندر کھائی سے لگے تو کھائے کریں گے تو ٹائم بات بھی ہے عقصہ ڈائی میکسر سائل کیا اسے پھر ہمیں گے اب آخر واقعا ہے کیا ایک چمچ کھالی مرچ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ مکس مسائلہ ڈالیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو جس بلاک پیپر والا بھی بنا سکتے ہیں مجھے مکس مسائلہ پسند ہے جس بڑا سوالا رہا ہے ایسایٹ سی اپنے ہرپس بھی آئیں کیونکہ اس میں ہرپس ہوتے ہیں تو اس وقت سے مجھے اکچھا لگتا ہے اب اس میں جائے گی مایونیز مایونیز ہرگرد ہے اگر نہ ہو تو مارکٹ میں اسی لئے ہے ہاں مایونیز کے ساتھ چیز بھی ایک ساتھ سکتے ہیں یہ بھی مکس مسائلہ پسند ہے جس بہتے ہیں یہ شملا مرچ ہے آپ کو پسند ہے جس بہتے ہیں یہ میں نے کچھ بہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی اور چھکن مکس ہو جائے کیونکہ میں نے کوئی اور بہتے ہیں یہ شملا ہے آپ اس میں پیاس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیاس فانی چھوڑتا ہے بیٹ جو ہے وہ ٹھوٹ جاتی ہے شملا بھی فانی والی ہے اس وقت سے ایک ہی سبزی میں ڈالنا پسند کرتی ہوں ساکتے ہیں دلال مرچ تو بہتہ ہی کم کھاتے ہیں اس لیے میں مکس مسائلہ آلی مرچ کے ساتھ اس میں جائے گا فانی ملتا ہوا ہے ملتا ہوا ہے ملتا ہے اس لئے ہماری آنڈی بڑی چیٹی چیٹی ہوتی ہے تو وہ تچ نہیں کی تیرک کیونکہ ہم لوگ ریڈ پر چیر ہیں موسیقی 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 یہ سٹفنگ کر جائے گی یہ سبا پرانے میں لگے گی یہاں پر ہمیں نا رہے ہیں یہ ہمارے ٹھیکن تیار ہے اور یہ ہماری برٹ جو کٹن ہوئی ہے سایٹ سے سارا میں نے کر لیا ہے اب ہم نے یہاں سے جو رہے پکوڑیاں میں نا رہے ہیں جس سے ہمارے گر میں سب بہت پسلتے ہیں یہ سفرے پکوڑے ہی ہیں کچھ سے نہیں کھاتے ساتھ ساتھ برٹل سنیٹھ رہے ہیں ساکہ بہت زیادہ ایک ساپنا ہوں ملکے کام کھٹرل ہی ہو جاتا ہے کھاسا تو فار کا ٹی بر لگ رہا ہے یہ ایک رہت بچہ اور آیا ہے پاپ جی ہمارا نام پاپ جی راب دیا میں نے ہاں کھےڑو پائیں نا کھےڑو ہماری پکوڑیاں تیار ہیں ایک مشورہ ہے میرا افتار سے پہلے دو تین ہٹے بنا کے سفریج میں رکھیں تو یہ زیادہ اچھے بنیں گے میرے حال سے ہاں پھوڑے وہ ہارڈ ہو جائیں گے میرے ابھی کافی سوفٹ ہے آج کھوڑا کرنے لیٹ ہوتی تھی تو میں نے بھی کفارہ بھی نہیں پڑا مغرب کے بعد انشاءاللہ اچھا جب ہی آپ نے یہ بڑے 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 لینے ہیں سینڈوٹ بڑے 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 یہ بڑے 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 چیز کو پہنے لیٹ ہے ۔ جناب ہماری برد کچوری مزیدار سی آپ اسے رول بولیں کچوری بولیں جو بولیں تیار ہے اور یہ مزے مزے کی یمی یمی سی کو اپنے سف نیجاری ہوں تار پہ ٹیبل پہ باقی کی یہ جو سکس میں اس کے اندر ہے سکس سیون سیون اس کے اندر ابھی پرائے ہو رہی ہیں انہاں اپنے دوبتہ نے دیا ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے گلاس جو ایسے جمع ہوتے ہیں سب سے آپ کا کام ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ رمضان کے روزے کیسے گزرے ہیں ہماری تو اینیو پیلٹ آئی ہے میں سامان کول رہی تھی جو نیو آئی ہے اب آج لائیو کرنا کتنی خسین پیلٹ ہے مالیاو کمپنی کی ہے اچھا کوئی بھی بھی بھائی کرنے تو آپ لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں واتس اپ نمبر بھی ہوتے ہیں آپ ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں تو لائیو سیشن کو گیا رہا دیکھنے کے لئے آپ فیس بوک کا بھی پیج کا لنک بھی نیچے مینچن ہوتا ہے ابھی یہ نیو چیزیں آئی ہیں میں ان کو اپن کر رہی تھی میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ آج کے لائیو میں آپ لوگ کو سوچز بھی دیکھنے کو مر جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ کپڑے دھولے ہوئے پڑے میں ہیں جو میں نے باہر سے لائے پڑے میں یہ منحہ آگئی ہے منحہ با جی کیا کہا رہی ہیں ہم نے پڑے دھولا روزہ کیسا گزرا چکا میں نے برا نہیں کیا تو اچھا گزرا آپ نے آیا نماز کتنی پڑیاں نماز ہیں پوری نمازیں پڑی ہیں کیا دعا مانگیا کیوں بتا ہوں کیوں بتا ہوں میرے لئے مانگی پڑا راج عبتاری مزے کی تھی کیا مزے گا لگتا ہے آلو آلو بحس اور یہاں بھی دو لوگ ابھی منہا جو ہے وہ آئسکرین کھانے میں بیزی ہے اور میں نے گلاسز بینے جانا تھا تو ابھی ادیر کا بیٹ کر رہی تھی میں نے اس کو سلپ کے پچھر بیجی ہے تو میں بھی وہیں سے آجائے پھر وہ لے کر سلپ جائے گا اور گلاسز بھی آئے گا میری آئیڈرپس میں سونی باپر ڈالوں گی ابھی جو ہے پونے آٹھ ہوئے ہیں ابھی تک تو ابھی میں کپلے بگرہ تہل گانے لگی ہوں دو صبح ہوئی تھی کچھ اندر بیٹھتے رکھے ہیں کچھ ابھی پڑھے ہیں اور کچھ میں سمیٹھتی ہے میرو جو ہے وہ سو چکی ہے نہیں سوئی ہے کدر گئی ہے اچھا اس کی ماما اوپر گئی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آج میں جلدی واپ کرلوں گی تو ابھی واپ کرنے گئی ہے میرو کے پاپا اور وہ تینوں میں بی بی بچہ سمیٹ میں ابھی بیٹھ ہوئی ہوں کپلے تہل گانے کے بعد مجھے روٹی بنانی ہے دنر کرنا ہے تو روٹی بنانے کے دونگی یہ میرے بازوں میں خراشیں یہ کیمرے میں نظر نہیں ہی بہت درد ہو رہی ہے میں گلاسز لگانے کے بعد ویڈیو کو شوٹ کردوں گی ایک تو فون میں تھی سوٹ نہیں ہوتی ایک سوٹ کر سکوں لگے کہ آج کیا آج کیا آج کیا اپ ڈیٹھتے ہیں آج دن بھی بہت اچھا گزر ہے اللہ روزہ بھی بہت اچھا گزر ہے مجھے ابھی تک سمجھنے آری لائی میں پہلی بہت اچھا گیا پوری جگہ میری سوٹ ہے تو ابھی پہلی بہت اچھا گیا ابھی روٹی بنانے کے لئے ان کو روٹی بنانے کے لئے تو پہلی ہو کے انشاءاللہ میں 45 منٹ واب کرنی ہے اور اس کے بعد تقریباً 11-11 مجھ میں سیری تک 2 بجے تک ملائے آج آٹھا گوندہ بہر اکھا ہے کیونکہ کل میں نے 2 دن پہ 1 ساتھوں پیا تھا تو آج لوڑا سا سہری جلدی بنانی ہے کیونکہ انہوں نے سٹفنگ والے پراتھے کھانے تو یہ سب کیا لیتے کہ زیادہ جلدی بنا جینا لیکن بعد میں بہت اچھا گیا ہو جائے ابھی میں گلاسز آئیں گے تو آپ کو دکھا ہوں گی کیسے کی گلاسز جلدی سے اچھ پچھ لیتے ہیں اس کو میں جگہ جگہ پہ لگا دیتی ہوں پارسل پیک کرنے ہیں کیونکہ رمزان ہے تو رمزان میں جلدی رائٹر آجاتا ہے تو رات کو ہی پارسل بنانے ہوتے ہیں کپڑے دیا لگا کے وارٹی بنا کے پارسل پیک کریں گے پارسل پیک کرنے کے بعد میں وٹ پہ جاؤں گی ووٹ پہ رشت کریں گے کے بعد میں آپ نے میں میں شکرید فرائل کریں گے ھائم تو یہ رہے ہیں جی گلاسز میں کپڑے گاہ سویٹ لئے تھے پھر میں ایک کھنٹے کھنٹے سو گئی تھی تو یہ میری گلاسز آگئے ہیں یہ اس طرح کے ہیں جس میں میں دادیاں میلا کرے ہیں پوری یہ جو میں نے بنوائے ہیں یہ میں نے بنوائے ہیں فائن آپٹیکلز ہیں اگر آپ کی آئیز ریڈ ہوتی ہیں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ جیسے آپ گرافک ریزائنر ہیں ایڈیٹر ہیں یا کوئی بھی آپ کو کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں یا آپ کا بہت زیادہ یوز ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بہت اچھے ہیں یہ جو ہے آپ کی آئے کو انفیکٹڈ ہونے سے بچھاتے ہیں یہ جو ہمفل لائٹس ہوتی ہیں موبائل کی کمپیوٹر کی جو لیزر لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر اور ٹی وی کے اندر جو لائٹس ہوتی ہیں جو آنکھوں کے اندر جاتی ہیں ہم اقصر سنا ہوگا کہ بچوں کو آپ کو موبائل نہیں دینا چاہیے آپ کے خراب ہوتی ہیں تو بڑوں کی بھی ہوتی ہیں خیر ابھی میں ایک گھنگ ٹس ہو گئی تھی ابھی دس بجے ہیں سابر دس تو ابھی میں واک پہ جاؤں گی روٹی جو ہے کسی نے بھی نہیں کھائی میں نے بتایا تھا سالوں نے کہا کہ کچوڑی کھائی تھی تو سو ہے بھی تو ابھی نہیں کھانی سہری ہی بنے گی جو ہی بنے گی تو سالن میں نے بنا دیا گیا اب اگر انہوں نے سٹفنگ والا براتہ کھایا تو سالن پہ کل کیوں سو گا وہ میں نے فریزر میں رکھ دیا سارا کچھ پٹن وغیرہ سارے کر لیے ہیں میرو بھی سو گئی ہے منہ کو سلانے کے چکر میں کیونکہ وہ بہت شارتے کرتی ہے سوتی بھی نہیں ہے تو اس کو سلانے کے چکر میں میں بھی ساتھ لیٹی اور ساڑھے سوہ نو پچیس پہ اور میں بھی ساتھ سو گئی تو پھر میری آنکھ کھلی تقریبا دس بچ کے دس منٹ پہ ابھی میں جو ریڈی ہو رہی ہوں فور واک اور پھر واک کے بعد میں کروں گی لائف سیشن اور لائف سیشن کے بعد سہری کے بعد دس بچے تک میں سب کلائنٹس کو آنسر کروں گی اور پارسل بناوں گی اور پھر انشاءاللہ تعلیٰہ ساڑے گیارہ بجے کل کی طرح میں سو جاؤں گی آج کل اتنی عجیب سی سچویشن ہوئی ہوئی ہے رمضان ہے اور رمضان میں میرا ورک لوڈ بہت ہو جاتا ہے مجھے سونے کے لیے ٹائم بہت کم ملتا ہے اللہ میرا بھی بھی ٹھیک نہیں ہے میں نے گرارے ایک بار کر لی ہیں ایک بار اور کرتی ہوں ابھی اور سین کچھ اس طرح کرا ہے کہ سونے کے لیے دو تین گھنٹے مل رہے ہیں اور وہ بھی ٹوٹوٹ کے مل رہے ہیں تو بس کھوڑی فریش ہوتی ہوں پھر کوئی کام کر لیتی ہوں کام کو لے کر گھر کو لے کر چلنا تھوڑا ٹپ ہوتا ہے اور خاص طور پر رمضان میں بکاوز سچوشنی سارگی ہوتی ہے سیاری بنانی ہے پھر افتاری کی تیاری کرنی ہے سارا کچھ اس کو بھی ہنڈل کرنا ہوتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتی آپ کے مشرط میں بہت شارتے کی افتاری میں بھی اور سیاری میں بھی اور اللہ اس کو زندگی دے اور یہی سین تھا آج صاحب ابھی میرا تھوڑا سلیپی سلیپی فیس ہو گیا تھک گئی ہوں بہت کپے وغیرہ سمیٹے ہیں البابیوں میں رکھ دیئے ہیں تو اب منہان اس ورہ سکول جانا ہے روٹین تو ایسے ہو بھی گئی بسکلی پچھلے سال اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا تھا کامل رکھی ہوئی تھی تو وہ صفائی وغیرہ کپڑے دونے کے کام کو کر دیتی تھی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی تو ابھی ہی سارا سوچ خود کرنا ہوتا ہے تو سارا لوٹ آ جاتا ہے بس یہی تھی روٹین آج کی سیکنڈ ڈے بھی رمضان کا الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر محتتام کروں گی میں ملوں گی آپ لوگوں سے کل ایک دن میں آپ کے پاس آئے ہیں دو ولوگ تو آپ لوگوں نے جناب مجھے اچھے اچھے سے کمنٹس کرنے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور ایک دو لڑکیوں نے میری انسٹاگرام کی سٹوری دیکھ کر مجھ سے کافی زیادہ کمنٹس پوچھے ہیں ملٹی ویٹمینز کے بارے میں کہ میں میڈیسن کونسی لے رہی ہوں وہ کس چیز کی میڈیسنز تھی اس لیے میں ملٹی ویٹمینز لیتی ہوں ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن ہے ویسے تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سیف ہوتی ہیں میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ڈائٹ کے ویڈیو ہوگی اس میں ضرور بتاؤں گی اور ابھی کے لئے اتنا ہی ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ اندازید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گا آپ کو کیسی لگی اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ایک تھمز اپ ضرور دے دیا کریں ویڈیو پر بھی آرہا ہے لیکن لائک نہیں ہوتا ویڈیو لائک کرنا مطبولہ کریں آپ کا ایک لائک کسی کے لئے بہت مہینے رکھتا ہے اور کمنٹ میں بھی رائی کا اظہار اپنی سیجیشنز سہری افتاری آپ دے سکتے ہیں اور ایک اور بہت مزی کی بات لیا کرنی تھی کہ میں اور منزا ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں تو میں ابھی بتا رہی ہوں آپ کو ہوتا یہ ہے کہ جس دن وہ کپڑے میں نے پہننے ہوتے ہیں اس سے اگلے دن یعنی اتار جب میں نے اتار دیتی ہوں منزا نے پہننے ہوتے ہیں تو ابھی اس نے کپڑے چینج کیا تو میں نے اسے کہا او یہ دیکھو بہن یہ پاکستان کی اوام ہے اس نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں ایک جیسے ان کے کپڑے ہیں کے نہیں ہیں ایک ہی کپڑے جو ایک اتارتی ہے دوسری پہنے دوسری اتارتی ہے تو بہت فنی سی بات مجھے یاد ہے اسے دیکھ کے وہ مجھے ابھی دیکھ کے دندیاں نکالتی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی ہمارے ایک جیسے کپڑے تھے در اصلا میں کوئی ڈریس لیتی ہوں بہت 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 زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ایک جیسے مگواتی ہوں اور وہ اپنے حساب سے سٹیچ کرا لیتی ہے میں اپنے حساب سے سٹیچ کرا لیتی ہوں لیکن اس کو بہت بڑی بیماری ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں پہنتی اور اس وجہ سے میں اسے کہتی ہوں کہ بہنتو رہن دے تو وہ خریب آیا کر ایسے تو بندہ اپنے سوش سے نفرت کرنے لگتا دیکھ 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 چار دن بندہ خود تو پہنے چار دن دوسرا پہنے ہر چار دن پر ہی پہنتی دو دن ہی پہنتی اور بس یہی سہینڈہ یہی بتانا تھا گلہ میری آواز پتہ نہیں کب واپس آئے گی کہ ایک مزے کی باز بتاتی ہوں مجھے اپنی آورال uh body face اور ہر چیز میں صرف اپنی ڈی آواز ہی پسند ہے پیٹگے چل گئی ہے میری میں بھی بیان کہ رہی ہے میں آجا ہوں گے پیٹھ پیٹھ بہت میں آپ کو دیکھیں کاری صرف بہت میں بہت میں ڈی بہت میں انگر بہت میں بہت میں